یہ بائی کھڑی ہے میری ٹھیک ہے یہ جناب انتالی سٹھے تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں گے حریصے ہوں گے میں ہوں حافظ اجنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ اجنان ویلاغز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو گار سے میں شروع کر رہا ہوں اور تقریباً دو بجے شروع کر رہا ہوں اور بتانا یہ ہے کہ آج بگن پنماز کے بعد انشاءاللہ کریم ہماری مسجد میں محفل پاک ہوگی جس میں خطاب زشان کے لئے حضرت اللہ مولانا تنویر مدنی لالہ مصا سے تشریف لائیں گے وہ خطاب فرمائیں گے اور انشاءاللہ اشاء تک جو ہے وہ محفل پاک مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ویلاغ تو آپ تقریباً کالی دیکھیں گے نا تو آج میں یہ ویسی جو ہے نا شارٹ ویڈیو کے لئے میں دعوت دے رہا تھا آپ کو انشاءاللہ تو یہ پول بھی کافی سارے لئے لئے ہیں ٹھیک ہے غلاب بھی ہے اور یہاں پر یہ جو کانٹوں والا غلاب لگا ہوگا نا اس کے ساتھ ابھی کانٹے ہی لگ رہے ہیں اور پول بھی انشاءاللہ جو ہے نا نکال آئیں گے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں تو وہ جو آخر میں ہے نا اس کے ساتھ کانٹے بھی ہیں ابھی میں جانے لگا تھا لالا مصر ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ جہاں پر اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں نا بچوں کو وہاں پر وہ انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ختم جو اکین ہے تو ختم کے لئے آپ آئیے گا تو بائیک میں ریوائی کھڑی ہے ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں وہاں سے بائیک کو لیتے ہیں ساتھ اور چلتے ہیں لالا مصر یہاں بارویور جو آنا ختم وغیرہ کہہ لیے شاہ پر میں انہوں نے چاول دھال دی ہیں انہوں نے پوچھے میرے سے کہ چاول کھانے یا آپ نے کہنے کی تو یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں پر پڑھاتا ہوں میں ٹھیک ہے تو ان کے گاری میں نے آنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں چاول وغیرہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ خلوہ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ کھا لیتے ہیں ساتھ ساتھ پہلے پڑھٹ میں دیکھ رہا ہی ہے تو میں نے کہا چھوٹی جو ڈش ہے نا اس میں ڈال دے تھوڑا سکھاؤں گا میں یہ بھی زیادہ نہیں کھاؤں گا تو ختم وغیرہ کہہ لیے دعا کر دیئے ٹھیک ہے پس کھانے باستے میں یقین کریں کہ کوتی خطرنات سام کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ دو گاڑیوں کا ہوا تھا اومنے سامنے سے لیو نا اکتی ہوئی گاڑی ہیں جو نا دو ٹکرائی ہیں اٹھا رہی یہ جو بانوالا روڑ ہے نا اسی سائیڈ سے مان رہا تھا تو وہاں پر ایک ترن ہے ٹھیک ہے ایسے ترن یا اس کے درمیان میں یعنی کہ کٹ ہے اس کے درمیان میں روڑ کے درمیان میں ٹھیک ہے یعنی کہ بلکل سیدھی نہیں ہے پھر اسی ایسے مڑ کے پھر ایسے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سامنے سے جو باڑی ہاری تھی اس کو نہیں سمجھائی کچھ تو وہ سیدھا جو ہوں تو انہیں بھی ٹکر ہوگی تو وہ میں نے دیکھئی ہے ان کی حالت وہ پیچھے آپ کو وڈیوں میں دکھا دی ہے تو ابھی ختم مگر اگر ہے ٹھیک ہے تو وہ پیچھ چلتے ہیں یہاں پر پہلے دعلا مسلم یہ جو دو شاہ پر آپ دیکھتے ہیں ایک یہاں پر گینا ٹھیک ہے اس گھر میں تو دوسرا جو ہے وہ میں لے کر جاؤں گا وہاں پر ساتھ کا بات تو اثر سے پہلے پہلے تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھتے ہیں اسلام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد در جائیں گے یہاں پر آج اکا تھا میں ابھی اثر کی نماز پہنے کے لئے ہوگی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساری مسجد کو جو ہے ہم نے آج زہر کی نماز کے بعد جو ہے دو لیا تھا اور یہ جو پیٹھنے کے لئے ہوتے ہیں چوکی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو جناب بھی جو ہے نہیں ہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر ان کو رکھتے ہیں اور یہ دور ہے ان کو بھی جو اٹھا کر یہاں رکھتے ہیں ابھی تقریبا جو ہے نا وہ چھ سات منٹ ہیں زان میں ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں ویڈیو پر شروع کرتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کو مسجد بھی دکھا لیتے ہیں اور آج کی جو یہ رات ہے نا یہ بڑی ہی مبارک رات ہے ٹھیک ہے اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے اسمان پر یہ ندا کرتے ہیں کہ ہے کوئی پوکشش کا طلبگار ہے کوئی رزق کا طلبگار اس طرح کر کے جو ہے نا صدا دی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو آج کی رات جو ہے یہ مانگنے کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو کوشش کریں کوشش کریں کہ اس رات کو اور کاموں میں گزارنے کے بجائے دوسرے کاموں میں گناہوں بارے کاموں میں شیطانی کاموں میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزارنے ٹھیک ہے کوشش کریں جو بھی آپ کے محلے میں مسجد ہو ٹھیک ہے ہر مسجد میں آج کی رات یہ محفل وغیرہ ہوتی ہے نادخانی ہوتی ہے کئی مسجدوں میں یہ جو تسبیر نماز ہوتی ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے کوشش کریں جہاں پر بھی آپ کو اس طرح کا موقع ملے ٹھیک ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ نوافل کچھ نہ کچھ تسبیر نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے تمام عزیز اور کربا کے لئے دعا بھی کریں ٹھیک ہے ہمارے لئے بھی دعا کریں اور اس رات کو ایک نیت آپ یہ کر لیں کہ انشاءاللہ صاحب کریم جو ہے نا ہماری آج کے بعد کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی آج کی رات یہ ہے جو نیت ہے نا یہ آپ ضرور کریں اور کوشش کریں کہ صبح جو ہے کیورا آپ یہ آمار دیکھ سکتی ہے کہ جو پڑھ کے اوپر میں جا رہا ہوں اور جا رہا ہوں ابھی لالا مصرہ کی طرف ٹھیک ہے وہاں سے کچھ لینا تھا میں نے کچھ ہی رہنی تھی پکانے کے لئے گار میں تو میں نے کہا خود تو ہم جائیں گے محفل پر تو دائر محفل پر کچھ لنگر بغیرہ تو ہوتا ہے شام کا تو ہم خود باہر سے کھا لیں گے لیکن گار والوں پر یہ کچھ لے کر جانا چاہیے کیونکہ گار میں بھی انہوں نے ختم بغیرہ پڑھنا ہے اور دعا مغیرہ کرنی گے اور اس لئے میں جانے لگا تھا اور کہا ہے یہ تمہور بھائی کو کہا ہے کہ چلے آپ میں ساتھ سکیں اور اکیلے میں نے کیا جانا ہے یہ بھی اپی بہت ساتھ یہاں بھائی نہ ہم نے لینا یو ٹرن اور جانا دوسری سایٹ پہ جانا دوسری سایٹ پہ جو ٹرن کو پڑھا ہے یا جانا دوسری جانا دوسری شامل تالا موسا سسرائی علمگیر کی طرف جو ہے نا جا رہے تھے ان کی گاڑی میں ٹھیک ہے تو یہ جاتے ہوئے جو ہے تھوڑا سا قلب بنایا میں نے فرشتوں کے لئے دو راتے عید کی راتے ہیں دو راتے کونسی ہیں عید کی راتے ہیں ایک شب قدر کی رات ایک شب قرار نوسم جو کہ آسمانوں پر ایک عید کا سماں بنا ہوتا ہے ایک عید کا سماں بنا ہوتا ہے اب جو حدیث پیش کرنے لگا ہونا اور کمال کی حدیث ہے سیدہ بی بی امام آشاہ صدیقہ پاک روایت فرماتے ہیں وہ پاک بی بی کہ جن کی پاک دامنی کی اوپر قرآن کی اٹھارا آیا پر جنگل میں کوہ سار میں ہو سورج چاند ستاروں میں مومن کے کھردار میں وہ کھولوں کی مہکار میں وہ جنگل میں کوہ سار میں وہ سورج چاند ستاروں میں مومن کے کھردار میں وہ پھوروں ملکیاں جن و بشر چاند ستاروں میں کوہ سار میں ابھی یہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے ہماری اور اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں اور میں نے کہا ہے یہ جناب پیچھے میں ریجٹی روڈ ہے اور وہ ہماری گاڑی جا رہی آگے اور میں یہاں پر پیدل کیوں چال رہا ہوں یہ آپ پیٹرول پاپپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سوپر کبانہ کے ساتھ والا پیٹرول پاپپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ آگے کار کے میں نے کھڑی کی ہوئی تھی اپنی بائیک ٹھیک ہے یہاں سے لینی ہے بائیک اور یہاں سے جانے یہ جناب یہاں پر یہ بائیک کھڑی ہے میری ٹھیک ہے یہ جناب انتالی سٹھے تیس یہاں پر رات کے باج چکے ہیں دو باج کے سات منٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہ ہے کوئٹہ علمگیر ٹھیک ہے سبزی منڈی چاننی چونک کی طرف یہ آنے کے یہ شاپ ہے تو یہ چائے والی شاپ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا لاما صاحب میرے سے پہلے پہنچے تھے کیونکہ وہ گاڑی پر تھے وہ یہاں پر آئے ہیں رکھی ہیں تو بائیک بنی یہاں پر کھڑی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ یہ تھوڑا سا آگے ایک کام ہے وہاں سے ہو کر آتے ہیں اور آپ تھوڑی دیر ہمارا ویٹ کریں یہاں پر تو وہ بھی جب آتے ہیں تو پھر یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ میں آج نہیں آؤں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر پہلے میری مسجد محفیل ہوئی ہے یہ لاما صاحب میری مسجد آئے ہیں انہوں نے جو ہے بیان کیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے میں تقریباً دس منٹ کے لیے گار گیا ہوں مسجد سے بند کر کے مسجد کو تو اس کے بعد پھر لاما صاحب کی کال آئی ہے کہ یہاں پر آئیں آپ شایان سینٹر جو ہے نا یہاں پر آئیں آپ تو یہاں پر میں آئے ہوں ٹھیک ہے اور ادھر سے پھر لاما صاحب کے ساتھ سیدھے جو ہے سرائی علم گیر گئی ہیں سرائی علم گیر جانے کے بعد پھر وہاں بیان کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے وہاں سے بیان کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ پھر آئے ہیں کھاریوں ٹھیک ہے کھاریوں میں انہوں نے دوبارہ بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر ابھی دوبارہ ہم جو ہے دو بجے لالا موسا پہنچ آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ابھی جا کر گار جانا مانے دلالا موسا والے گار میں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر بھی وہ سہری وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے کچھ جو ہے نا عورتیں وغیرہ ہمارے گھر میں آتی ہیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے اس طرح کی جو راتی ہوتی ہیں نا تو اس رات کو ہمارے گھر میں ادھر آتی ہیں نوافل پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں جو میری خالہ ہے نا وہ پڑھا ہاتی ہیں ٹھیک ہے نوافل وغیرہ تو وہاں پر آتی ہیں اس لیے تو اس کے بعد پھر سہری وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو سہری وغیرہ آج ہی ہم کریں گے لالا موسیٰ میں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے صبح روزہ بھی رکھیں گے یہ پر جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری رات ہی ہم مداد بناتے رہی ہیں اور ابھی آیا ہوا تھا ہمیں یہاں پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اور آپ کو بتا ہوگا کہ ساری رات بندہ عبادت کرتا رہے فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس ساری رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو لہٰذا جو بھی ہمارے دوست عبادت کی راتوں میں چاہے کریں وہ فجر کی نماز کو بھی ضرور ادا کریں اور یہی پر ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں ملیں گے تھوڑے دیر کے بعد نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جن کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو وہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا پتہ نہیں آپ کیوں نہیں سبسکرائب کر دے صرف ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر دے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کتنے لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کتنے لوگ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں صرف ویڈیو کو نہ دیکھا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تو ابھی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ